اسلام علیکم کیا حال ہے جناب ڈو ڈو جو عام زبان میں ہمارے بلکہ زبان میں اس کو بھلے کہا جاتا ہے موسیقی یہ جش بہت ہی فیمیس اور عام ہے جو آج کل جو اس طرح کے سردیوں میں اور یہ کسی نیامت سے کم نہیں ہے ان لوگوں کے لئے تو اس لئے میں نے فیسلا آپ کے لئے تحفہ ان سردیوں میں سپیشل اس سردیوں میں تو اس طرح کے ٹرائی کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت ہی اس کے لئے ہمیں چاہیے میدہ، آئیل، مٹن کیمہ، لسن، تنیا، ہری مرچ، پودینہ، نمک، کالی مرچ اور پانی سب سے پہلے ہم یہاں پہ پیاس کٹیں گے اس کا ڈو بنائیں گے اور اس میں پانی ڈال کے اس کو گوننیں گے اور اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو گوننے کے بعد یہ خیال رکھئے گا کہ اس کو پانچ دس منٹ کی ریسٹ دینی ہے ڈو کو گوننے کے بعد اس کو کور کر کے کسی کپڑے سے یا کسی برطن کے ساتھ ڈھنک کے پانچ منٹ تک کے لئے رکھنا ہے اب میری ڈو میں نے ریسٹ پہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں پین میں آئل ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد اس میں آئل ڈالنے کے بعد اس میں پیاس اور گارلک کو اس میں برون کروں گا تھوڑا سا سوتے کروں گا اور تب تک میں تھوڑی سی گرین مرچ کاٹ دیتا ہوں اب پیاس برون ہو چکا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مٹن کیمہ ایڈ کروں گا اور اس کو اچھی طرح مکس کروں اور تاکہ وہ اس میں گھٹلیا نہ بنے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ جب بلکل اس کا کالر چینچ ہو جائے گا تو جا کے میں اس میں پانی ایڈ کروں گا اور میں یہاں پہ پانی ایڈ کروں گا اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو آنچ کو ہلکا کر کے نمک ایڈ کر دیا میں نے ابھی اور اس میں ہری مرچ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپکے اس کو مٹن کی جو ہمارے کیمہ ہے اس کو پکنے تک کے لیے رکھیں اور ہم آٹے کی طرف آتے ہیں اور جب یہ آٹے کو اچھی طرح ملنے جو ہمارے ریسٹ ہو چکے ہوئے آٹا ہے اور اس کو ہم نے مل کے اچھی طرح بیل لیں گے اور یہ ناظرین آپ ہمارے اچھی طرح یہ بیل چکے ہیں جس طرح کے ایک روٹی نوڈل کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو میں نے اس میں میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح ڈ کر دیں گے تاکہ ہم اس کو کاٹنے میں آسانی ہوں اور یہ میں نے چاپنگ بارڈ پر رکھ کے اس کو کاٹنا کاٹ رہے ہیں کہ ملضب اس کو اچھی طرح برابر میں ایک نوڈل کی شکل میں اس کو کاٹ دیجئے اور یہ میرا نوڈل تیار اور میرا پانی بھی ابھی اُبلنے لگ گیا ہے اور اب میں اس میں باقی جو انگریڈنس ایڈ کریں گے جو ہاپ ٹی سپون میں نے چینی کا بولا تھا اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ اچھے سے اُبلے ہیں اور تقریباً وہ پک چکے ہیں کیمہ وغیرہ آپ میں نوڈل ایڈ کر رہا ہوں اور اس طرح نوڈل ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے اس کو ہلائیں تاکہ نوڈل آپس میں جھوڑے نہ اور اس کو کسی چوب سٹک کے ساتھ یا کسی ٹوم کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور اس کو ڈکن سے ڈاپ دیجئے پانچ منٹ کے لئے اپنا دنیا اور پودینہ وغیرہ کے لئے تیاری اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گا پودینہ اور دنیا اور ٹیس واہ کیا بڑا اچھا فلیور آ رہا ہے اور اپنا اس میں دنیا اور پودینہ وغیرہ ایڈ کر کے اور یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے تھوڑے سے ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں اور ہمارا یہ چیز تیار اور ڈوڈو اور بلتی زبان میں اس کو بھلے کہتے ہیں اور بھلے اور سپیشلی سردیوں کے لئے ایک نیامت سے کم نہیں ویڈیو اچھی لگی تو پلیز شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے نئی ریسپیس کے لئے کومنٹ کیجئے اور سسکرائب کیجئے پلیز موسیقی موسیقی